دیوے پار کا دھندہ چرم پر ہے اور اس کو سنچالت کرنے والے گیرہوں کے لوگ سماج میں پھیل کر نوالک بچیوں کو جبرن اس دھندے میں دھکل رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ نہیں چاہتے ہوئے بھی نوالک بچیوں کو دیوے پار کے اس دھندے میں اترنا پڑ رہا ہے اس کے لیے بچیوں کو نہ کیول بحلہ خوشلا کر دلدل تک پہنچایا جاتا ہے بلکہ یہ ریڈ لائٹ ایریا پہنچ جانے کے بعد بھی جو بچیاں اس دھندے میں نہیں اترنا چاہتی ہے اس کے ساتھ اور مانوی بہبار بھی کیا جاتا ہے بچیوں کو اس طرح سے پرتانیت کیا جاتا ہے کہ مجبور ہو کر اسے اس دھندے کو سوکار کرنا ہی پڑتا ہے گیرو اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ جن بچیوں کو پورنیا سے بھگایا گیا ہے اسے کسی بھی قیمت پر پورنیا اور اس کے آس پاس کے جیلے سے دور رکھا جا سکے تاکہ پریجنوں اور پولیس کو اس کی کوئی بھنک نہ لگے ایک یوک نے نام نہیں بتانے کے سرط پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کئی طرح کی یاتنائیں اپنی آنکھوں سے بچیوں کو جھیلتے ہوئے دیکھی ہے کیونکہ وہ پورنیا کے جیرو مائل سے لڑکیوں کو ناج گانے کے پروگرام میں لے جایا کرتا تھا اور وہ خود ایک کلاکار ہے اسی لئے کئی مرتبہ محلہ کلاکاروں کی تلاس میں اسے یہاں تک آنا پڑا اور دھرے دھرے اس کی پریچے کئی لوگوں سے ہو گئی جس کے بعد وہاں کی سچائی کو جب انہوں نے قریب سے دیکھا تو اس کے ہونس اڑ گئے یوک نے کہا کہ گیرو چلانے والے لوگ اتنا دبنگ ہے کہ اس کا بھی پیسہ حجم کر گیا ہے اور اب وہے لوگ اسے بھی انجام بھگتنے کی دھمکی دے رہے ہیں یوک نے بتایا کہ بڑی مشکل سے انہوں نے کچھ ویڈیو پورنیا کے ریڈ لائٹ ایریا کا بنایا ہے جسے انہوں نے کوشی آلو کو دیتے ہوئے کہا کہ یہاں قریب دو سو سے دھائی سو لڑکیاں اس دھندے میں ہیں اس میں 80% سے زیادہ لڑکیوں کو جبرن اس دھندے میں اتار کر اس سے پیسہ کمیا جا رہا ہے اور گیرو کے لوگ سماج میں چاروں طرف پھائل کر خاص کر اس کل کالیج کے گیٹ کے آس پاس منڈاتے رہتے ہیں اور خاص کر نوالک سندر یوبتیوں پر ان کی نجر ٹھکی ہوئی رہتی ہے تاکہ اسے آسانی سے برگلا کر دے بیپار کے اس دھندے تک پہنچایا جا سکے ویڈیو میں نوالک یوبتی کو کشٹمر سے بات کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے ہم نوالک یوبتی کا چہرہ آپ کو نہیں دکھا سکتے کینٹو جو آواز ہے اور یہاں کے جو نظارے ہیں اسے دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورنیا میں دے بیپار کس طرح سے چرم پر پھیلا ہوا ہے اور سماج کی بہو بیٹیاں کس طرح سے گیرو کے چنگول میں پھس کر یہاں تک پہنچ رہی ہیں جس پر پولیس کو سکت کاروائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس دلدل میں پھسی یوبتیوں کو بچایا جا سکے ساتھ ہی اس گیرو کے صدق سے جو کی سماج سے نوالک یوبتیوں کو یہاں تک پہنچا رہا ہے اس پر بھی کاروائی ہو سکے ساتھ ہی اس پر پہنچ رہا ہے یہ بتاؤ کہ کٹیہار مور جیرو مائل مجھرا پٹی وغیر جتنا ایریہ ہے سب ملا کر کے کتنی لڑکیاں ہوگی جو اس طرح کے دے بیپار کے دھندہ میں پھسی ہوئی ہے پلس آرہائی سو سو پڑ ہوگا جو کی جبرن کرائی جاتی ہے اس سے مطلب جبردستی کے بلتا ہے تو کچھ تو ایسا بھی ہوگا جو اپنے مرجی سے کرتا ہوگا کچھ ایسا مطلب گھاڑ کا جو ہے گھاڑے رہتا ہے ٹھیک اس کے بعد باہر سے لاتا ہے تو جو باہر سے لاتا ہے تو وہ لوگ کو جبرن کرواتا ہے جبرن جبردستی ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر نہیں کرے گا اس کو کھانا نہیں ملے گا پانی نہیں دے گا اور کچھ کپرہ لاتا کچھ بھی نہیں دے گا اس کو اور دھمکی بھی ملے گا مار پیڑ بھی کرے گا مار پیڑ تو کروے کرتا ہے کس طرح سے پرتالیت کرتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے بہت بہبار اس کے سنکلت ہوتا ہے لاشٹ میں یہی اپاہ دیکھ اگر نہیں دھندہ پر بیٹھا تو فاسی لات کا دیا بس آچہ مار بھی دیتا ہے مار دیتا ہے جان سر وہاں بھی گئے وہاں تو ٹیمپو سے اترہ پچھولار کی جو کہ یہ بھی پاندرہ شولہ کے اندر ہے اور اسے کچھ نساکاتھی دے کے مطلب دھندہ کرے آیا جاتا ہے کس طرح سے کاروبار یہاں کروائے جاتا ہے پتہ دواب میں کچھ پلیوار ہوتا ہے کچھ مطلب آگلہ آدمی ہوتا ہے تارگیٹ دیتا ہے اچھا اسے انسوار سے لیا جاتا ہے تو یہ بابو تھوڑا یہ بتاو کہ ٹھیک ہے جو ان لوگ کو تارگیٹ دیا جاتا ہے جو اس کا ایزینٹ ہے وہ لڑکیوں کو لانے کا کام کرتا ہے تو وہ کس طرح سے سمال سے لڑکیوں کو وہاں پہنچاتا ہے کیا اس کا کیسے پساتا ہے جال میں مطلب جال میں ایک طورہ سے پساتا مطلب پیار کا جھاسا دیکھے پیار کا جھاسا دیئے ہم یہ کرتے ہیں مطلب پیار جاتا ہے اچھا اس کے بعد یہاں پھرلا کے دیتا ہے پھرلا کے یہاں بیج دیتا ہے تین سے چار لاکھ میں بیج دیتا ہے اس کے بعد جو اگلا آدمی جھاسا دیکھ لاتا ہے اس کا پتہ نہ چلتا ہے کہاں کا اچھوں پتہ نہیں چلتا ہے نہیں اس کا پتہ ابھی تک کوئی خوج نہیں پائے گا کہا تو اگل آدمی بتا نہیں پائے گا یہ ساری باتیں تم کسے جان گئے کہا ہے ہم جب پائیسہ اس سے مانگے میرا پیسہ امود کھان کا بیٹی کے ہاں جانو اس کا ممی اس سے خود دھندہ کرواتی ہے تو تمہارا پیسہ اس کے ہاں کیسے چلا گیا ہم پروگرام کلکار آدمیہ پروگرام کرواتے ہیں اچھا ایک مہنا میرے ساتھ کام کیا اس کے بعد ہم سے ایڈوانس لیا وہ پیسہ اس کے بعد اپنے آپ روم سے پھرار ہو گئی اس کے بعد جب ہم پیسہ مانگ رہے تو دس دن پندر دن دے کے بعد پھر بلتا نہیں دیں گے جو کرنا کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کو جیرو وائل سے دھمکی دے رہا اچھا تو انہوں کے یہاں کس کس طرح کا لوگ آتا ہے مطلب انیٹ ٹائپ کا جیسے کہ کہیں سیٹنگ کیا خود گارجان خود سیٹنگ کر کے بھیج دیتا ہے دوسرے کے دس ہزار پاس ہزار لے کے قرآن کا نبالی بچی کا کیا ریٹ ہوتا ہے وہاں ایک پاس سو فکس ہے اس کا جو آپ کے پاس ہم ویڈیو دیئے ہیں تو اس میں خود پاس سو بولی ہے خود تو میرا فکس پاس سو ریٹ ہے ایسے بول رہی ہے ایسے بولی خود ہم ویڈیو دیئے ہیں کیا آپ بھی اپنے کیریئر بنانے کے لیے سنگھرس کر رہے ہیں من چاہا کالیج میں پربیس نہیں مل پا رہا یا پھر من چاہا کورس یا ایڈمیشن کے لیے ہو رہی ہے سمسیا پیسو کی تو اب گھبرانی کی جرد نہیں کیونکہ آشروعاد ایجوکیشن آپ کے لیے لائے ہے سنہیرا موقع اگر آپ جی این ایم بی ایس سی نرسنگ ایم ایس سی نرسنگ ڈی بھارما وہ بھی انڈیا کے ٹاپ ٹین نرسنگ کالیج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہنڈیٹ پرسنٹ پلیسمنٹ کے ساتھ وہ بھی بینک کے دوارا ایجوکیشن لون دوارا تو آج ہی سمپر کریں اپنے آشروعاد ایجوکیشن میں